لے آپ اب آرٹس کاؤنسل کی سیر کرتے ہیں ویسے تو آپ خوب آئی ہوں گی میں بھی یہاں پہ بہت آتی ہوں باتا ہے سیلیبیٹیز جو سینئر ریکٹرز ہیں ان کے چکر میں ہاں میمبر بھی ہوں یہاں کی اور بڑا وقت گزرا ہے آرٹس کاؤنسل میں میرا کیونکہ ہمارے شوز وغیرہ جو ہے وہ یہی ہوتے تھے بڑی عادے وابستہ ہوں بڑا بڑا ٹائم گزارا ہے پلس یہ کہ یہاں پہ جو ہے گلرنگ تھا ہماری بڑی محفل سجا کرتے تھے جس میں شیر و شائری آج بھی یہاں پہ کوئی مشاہرہ چل رہے ہیں ہاں ہماری پرسنل اپنی گیادرنگ ہوتی تھے تو وہ ایک صاحب ہوا کرتے تھے یہاں پہ شاہین صاحب اللہ جنت رسیب کرے تو ہم لوگ جب تک آرٹس کاؤنسل بن نہیں ہوتا تھا وہ ہماری ڈسکیشنز چلتی رہتی تھے اس کے بعد ہی رموٹ کے چائے پینے چلے جاتے تھے کیا بات ہے بڑا ہم نے مطلب انجوائی کیا کیسے آپ شائری کرتی ہیں آہاں جی آپ سے شیر بھی سنتیوں اور چلیں ماں چل کے بیٹھتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں اکسر میں یہاں آ چکی ہوں الگ الگ چہروں کے ساتھ آپ کے فیورٹ چلیبیٹیز کے ساتھ آج ہلما آپ کے ساتھ بھی یہاں آئی ہوں میں اور بڑا ریلیٹ کرتی ہوں اس چیز سے جیسے سینئر آرٹس بتاتے ہیں کہ ہمارا تائنگ تھا الگ تھا یہاں پہ یہ ہوتا تھا یہاں وہ ہوتا تھا اسی طرح جب ہم سکول کالجز جاتے ہیں تو ہم اسی طرح سے یاد کرتے ہیں پرانے ٹائمز بلکل ایسے ہی ہے آپ پہ کبھی لکھتی ہیں کچھ شائری لکھی آپ نے مجھے شائری میں بڑا انٹریسٹ ہے بلکل کوئی شیر تو سنائے ہیں شائری 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 اس طرح کی نہیں کہ میں کوئی عشقیہ شائری لکھتی ہوں میں زیادہ تر کیونکہ تھوڑا سا مذہبی رچانہ ترک پی تو میں تو سبک کی طرف مائل ہوں تو اس حوالے سے ایک چھوٹا سا وہ میں نے لکھا تھا اور ایک دعا کی وہ کہپیت میں تھی میرے بکھرے ہوئے ذہن کو ایک نکتہ کر دے میرے بکھرے ہوئے ذہن کو ایک نکتہ کر دے اے میرے مالک مجھ میں مجھ کو منجمت کر دے کچھ اس طرح سے کروں گریہ کہ تُو مجھ کو اپنی بارگاہ میں قبولِ استدعہ کر دے واہ واہ سبحانہ اللہ اور میری سانسوں کی آتی جاتی گردش میری سانسوں کی آتی جاتی گردش کو قل ہو واللہ ہو احد کی بندش کر دے اور اے خدا تجھ سے ہر شئے تجھ سے مانگ اے خدا تجھ سے ہر شئے تجھ سے مانگو شئین قدیر ہے تُو تو جو چاہے کن کر با 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 سبحان اللہ کیا بات تو یہ اس ٹائپ کی ہے میری اکثر کس دن کے کس پہر لکھا ہے رات رات وہ ہے نا اچھا ٹائم ویسے ہر چیز کا ہوتا ہے شاعری کا نہیں ہے کوئی بات نہیں مگر اس وقت ایک سرپرائز کا ٹائم ضرور ہے آپ کے لئے ہم نے ایک سرپرائز پلان کیا اچھا سوچے کیا ہو سکتا ہے وہ دیکھو فیزا ایکچھلی میں اگر تمہیں جانتی ہوتی نا تمہاری میری پوائز یہ مناکات ہے تو اگر میں تمہیں جانتی ہوتی تو میں اندازہ لگا سکتی تھی کہ تم میرے ملیے کیا سرپرائز ہو سکتی تھی مگر چلی میں آپ کو ہند دیتی ہوئی کراچی میں بارش کا موسم ہے ویسے بارشیں پیسمیں آپ کو بارشیں اچھی لگتی ہیں اور چمک گراج چمک گراج نایمہ گراج نایمہ گراج بلکل السلام علیکم یہ آگئی چلتی ہوئی موسیقی ان کا سنکے تو میں نے بلکل آنا تھا کہ بھئی چلی میں محبت کیسی دوستی آپ لوگ کی کتنی پرانی دوستی ہے کب ملے تھے پہلی دفعا دیکھیں دوستی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میں نے کہا ناکہ کہ میں نے نام سنا اور میں آگئی یہ ہے دوستی یہ ہے محبت اور ملنے کا جو تعلق جو ہم نے کام شروع کیا مہنے ہی پہلی کیا تو یہ بات میں آئی ماشاء اللہ سے اتھنا اچھی دوستی ہو گئی کہ جیسے بہین ہیں ہوتی ہیں سہیلی ہوتی ہیں اس ٹائپ کی آج تک قائم ہے ایسی دوستیاں آج کل ملتی ہیں نہیں ملتی آج کل تو مطلب کی دوستی ہے بس کیا مطلب میٹل سکتا ہے لیکن ہماری جو ہے نا بیلونس ہے اور اللہ کرے گی ہماری محبت چاہت اور ہمیشہ ایسی قائم دانے اچھا پا ان کے بارے میں سلمہ پا کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں جو لوگ نہیں جانتے جو دوستوں کو پتا ہوتی ہیں تین باتیں آپ نے بتانی ہے جو لوگ نہیں جانتے ان کے باتے ہاں وہ کوئی بیوات ہو سکتی ہے تین بات تیران میں سے ہوتا تیران میں جانے آپ ہم نے نائنٹی تھری ایسی ہی ہوتا دوستوں ایک تو خیر یہ مذہب وہ بات نہیں ہے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ایک تو میں مذہب تاریف ہی کروں گی ماشاءاللہ یہ بہت اچھی آرٹسٹ ہے بڑی پیاری انسان ہیں بہت اچھی دوست ہیں اب یہ دیکھے ہیں کہ مطلب میرے بچے وہ ہوتا نا کہ گھر کی مرگی دال پر آگا ہے مجھے نہیں پسند کر دیں اس کو کسی میں دیں ان کی جو ایکٹنگ ہے نا کمائی کی ان نے کہا کہ میں نہیں پسند مجھے نہیں پسند کر دیں یہ تو خیر چلو اچھائی گی بات ہے اپنے گھرائی کچھ انگی کو نا کو بسا بہت ہے وہ اتاتا ہے اور ہاں کنگی بات یہ بھی کہ ماشاءاللہ نیٹا رہی ہے یہ کسی سے نہیں درتی چاہے کیسا سا کیسا تورم خان آ جائے ہم ایک دفعہ ڈرامہ کر رہے تھے تو پہلے اس وقت میں بس آ جاتے تھے کوئی تھے اسی موالی طرح کے لوگ بھئی وہ آگے ستیج پہ اب جائی ستیج پہ اب جائی ستیج پہ اب جائی ستیج پہ بھئی وہ لوگ آگے بسٹل بسٹل لے کے سارے لوگ آپ لکیر مانے کہ سب بھاگ گیا سب بھاگ گیا اب میں بھی بھاگ گئی سب چھوکتے کوئی نیکا مونے کوئی اوپر کوئی مشروب نہیں یہ ماشاءاللہ میں نے پکا جائی سب کے لیا کوئی کھڑی و تا سب سے بھائی شوید مجھ پہ مجھ پہ مجھ پہ اب میں جائی س Linda بھائی 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 سخت زندگی بھی گزاری ہے بھائی اور انسان ہمیشہ سے ہی چاہے وہ مرد یا عورت نیڈر نہیں ہوتا نیڈر اس کو وقت بنا دیتا ہے نہیں میں شروع سے نیڈر بچپن کی کوئی سٹوری سنا ہے جو آپ نے کوئی قصہ بچپن میری بہن بہت خوبصورت تو میں جو نا وہ سمجھ لو اس باڈی گارڈ اس کے ارد کے ارد رہتی کوئی اس کو چھیڑ نہیں سکتا تھا کوئی اس کو فنگ نہیں کر سکتا تھا آپ کو کوئی چھیڑ سکتا تھا مجھے تو سوال وہ بچارے مچلا پاپیرنس ہو ان نے جوتے کانے سے کہا چھڑ کے ایک دفعہ مجھے ٹی وی پہ ایک آدمی نے چھیڑا تھا تو وہ بچارہ نوکری کھو کے کونے میں چلا گیا ریپٹ فائر سوالات ہوتے ہیں ہر شو میں ہوتے ہیں آپ لوگ سے پوچھوں گے آپ لوگ باری باری بھی جواب دے سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی جواب دے سکتے ہیں نایما آپ پا آپ سے پہلے سوال کروں گے کون سی ایسی عادت ہے ان کی جو آپ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دینی چاہیے ان کو غصہ چھوڑ دینا چاہیے انڈسٹری میں سب سے اچھا دوست کون نایما گرنج کوئی کیریکٹر جس کو کرنا آپ کو بہت مشکل لگاؤ کوئی کیریکٹر ایسا آیا ہی نہیں جو مشکل نہیں لگا کوئی کیریکٹر جس کو نہ کرنے پر رگریٹ ہو نہیں ان میں سے کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ غصہ دلا سکتی ہے کوئی عمر پوچھ لے آپ کی کوئی بول لے نہ دے آپ کو یا کوئی گہری نین سے جگہ دے نہیں ان میں سے کسی بات پہ مجھو اچھا آپ لوگ نے ایک نام چوز کرنا ان میں سے کس کی لافٹر ٹائمنگ سب سے بیسٹ ہے راؤف لالا شاکیر صدیقی اور سکندر سندر سکندر سندر سکندر سندر اوکے ان میں کون سب سے زیادہ میک اپ کرتے ہیں آپ کے حساب سے نایما گرج اوکے آپ کی نظر میں کون سپر سٹار ہے اس پاکستان میں فاد مصطفہ علی زفر یا ہمائیو ساید فاد مصطفہ فاد مصطفہ انڈسٹری کی ریل بیوٹی کون ہے ریل ریل کا مطلب ریال ہے ایزا خان میں شراعت یا سباکمار ایزا 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 اوکے اب میں آپ کے لگاؤں گی کچھ ازام آپ چاہیں تو ان کو ایکسپ بھی کر سکتی اور چاہیں تو رد بھی کر سکتی ٹھیک ہے غصہ مت ہوئے گا میں نے نہیں لگائے گا اوکے آپ پہ الزام ہے کہ سٹیج پہ اکسر آپ لائنز بھول جاتی ہیں اوہلو غلط غلط اوکے یہ تو گواہی آگئے دوستوں کی دوست کم زیادہ بوس بن جاتی ہیں نے نے ایسا کم زیادہ بوس بن جاتی ہیں بوس نہیں بن جاتی ہیں اوکے چینیز فوڈ سامنے آ جائے تو روک نہیں سکتی ہیں اپنے آپ کے اوہلو ایسا کیا بات ہے اچھا کچھ الفاظ آپ کو کہوں گی سنتے ہی پہلا لفظ جو ذہن میں آتے ہیں آپ نے بولنا ہے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں آپ پہ سٹرگل بندہ جوان رہتا ہے مروت میرے میں بہت مروت ہے ہونی بھی چاہیے زندگی سخت پتریلی ریگستانی اور اس میں سے درخت تو گاؤ گرین کلر کیا بات ہے شادی ایک کانٹریکٹ ضرورت محدود کردار اچھا کردار اچھا اخلاف شہرت سنبھالنی مشکل کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آپ جس مقام پر آج ماشاءاللہ سے ہیں وہ چلا گیا تو مجھے کبھی بھی خوف نہیں میں نے اپنا کبھی کوئی امیج اپنے ذہن کے اندر بنایا ہی نہیں مجھے جو چیز ملی وہ اس کا میں سوچ نہیں سکتی تو آگے کیا ڈیسائٹ کروں اچھا لائف کے جس سٹیج پہ آپ لوگ ہیں اس وقت میں سوچتی ہوں کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہوں گے جیسے میں ہوں میں یہ سوچ لوں گی کہ مجھے اپنا کریئر یہاں لے کے جانا ہے یا مجھے اتنے پیسے فار اگزامپل کمائیا میں نے اپنی بچی کے لیے کرنا ہے آپ لوگ کے کیا گولز ہیں میرے گولز تو یہ ہیں کہ میں کسی کے لیے کچھ کر جاؤں کسی کو میری مدد کی ضرورت اپنے لیے کیا چاہتی ہیں آنے والے ساتھ اپنے لیے بائزت طریقے سے قبر میں چلی جاؤں بغیر کسی کا کوئی کرزہ نہ ہو کسی کا کوئی حساب کتاب مجھ پہ صد صد بتائی گا مرنے سے ڈر لگتا ہے نہیں اپنی اولاد کا کیا ہوگا کچھ نہیں سوچتی میرا باپ مر گیا تھا بچ پر میں تو کیا میں مر گئی تھی زندگی چلتی بلکل نائس میٹنگ یو تو سٹرانگ لیڈیز بہت اچھا لگا مجھے اور مجھے یقین ہے کہ آج کا شو دیکھ کر بہت ساری لڑکیوں نے بھی بہت سکھا ہوگا اور بہت سارے مردوں کو بھی بہت چلا ہوگا کہ عورت کی ایک یہ سائیڈ بھی ہوتی ہے عورت بھی انسان ہوتی ہے ہر چیز کو اسی طرح سے فیل کرتی ہے جس طرح سے ایک مرد فیل کرتا ہے ہاں اس کے اپنے ایسو پیز ہیں جیسے کووڈ میں ایسو پیز ہیں عورت کے بچپن سے ہی ایسو پیز ہوتے ہیں وہ ضرور ایسو پیز فالو کرنے چاہیے سب کو کرنے چاہیے مگر فیلنگ تو وہی ہے فیلنگ تو وہی ہے انسان والی ہی فیلنگ ہے thank you so much for being on the show I love you too میرے لیے بھی دعا کیجے گا اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے بہت سائی ترکیاں دے آمین سوامین